اسلام علیکم آپ سب خیریت سے ہوں گے خیریت سے ہوں گے سب لوگ اور مزے میں ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو بھی خوش رکھے اور آپ لوگوں کی ویسے ہمیں بھی سب خوش رکھے اللہ پاک آمین آج میں جو راسی پی جو لے کر آئی ہوں وہ ہے کرم کلا گوش کرم کلا گوش کرم کلا مطلب بند گووی گوش اس کے لئے جو انکریزن سے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہیں سب سے پہلے تو آپ نے تقریبا یہ ہے ایک سے دیر گڑی پیاس کیونکہ میرے پاس گوش زیادہ نہیں ہے تو میں اسی سب سے پیاز لوں گے ورنہا میتھا ہو جائے گا ایک گڑی میں نے پیاز لے لیا اس کے ساتھ ٹیمارٹر یہ تقریبا دو ٹیمارٹر ہیں بڑے والے تاکہ اس کا ٹیسٹ ڈیول ڈپ کرے گا ہری مرچہ میں نے تین سے چار لے لیے باری باری ان کو کٹ کر لیا اس کے لئے میرے پاس 250 گرامز جو وہ گوش ہے باقی جو ڈرائے مسالے ہیں ان میں آجاتا ہے یہ کھڑا مسالہ ڈرائے مسالے کے اندر تین سے چار لوں گے ہیں تقریبا آٹھ ڈس اس کے اندر یہ ہے بلاک پپر اس کے لئے ایک دارچینی کا ٹکڑا اور ایک ہی ہمارے پاس ہے بڑی لائچی اس کے لئے ہمارے پاس اس کے اندر لیسٹنٹر کا پیسٹ یہ ہمارا گوش رکھا ہوا ہے کیونکہ میں نے بتایا میرے پاس گوش زیادہ نہیں ہے تو میں گوش کیونکہ میرے پاس ڈس اس کے لئےermانے پاس میرے پاس ہمارے پاس ہمارا بند گوش ہے پھر یہ آگیا ہمارا کھوٹہ، دھنیا، حلدی، لائل مرچ ہے اور یہ نمک حلدی 1⁄ف تی سپون آپ کی بکر سکتے ہیں 2 ھائیس پونس کے اندر یہ لائم مچھا ڈال دی ہے 1 ھائیس پونس اپنے اس میں یہ ڈال لائیں دھنیا اور اقارڈنگ ڈو ڈیو ٹیس آپ اس کے اندر لائم مکیٹ کر سکتے ہیں اور یہ کٹی ہوئی ہے میرے پاس بندگوبی بندگوبی اب میں کس طریقے سے بتاؤں گی وہ میں آپ کو پروسیجور بتا دیکھیں پروسیجور تو میں آپ کو بتا دیوں اس مہین ہے کہ یہ میرے پاس تقریبا ایک پاو سے ٹھوڑا سو اوپر چھوڑا ایک پھول تھا بندگوبی کا جو کہ میں نے اس کو کٹ دکش کر لیا آپ چاہے تو کٹ کر لیں آپ ہاتھ سے کٹ کرنا چاہاں مجھے زیادہ بہتر لگتے ہیں کیونکہ اس کی مطلب ڈیٹیلنگ آتی ہے اس کے اندر نا ایک خوبصورتی آتی ہے اگر آپ اس کو ایک سیکونس کو اچھے سے کٹے ہوئے ہوئے تھا پاکین آپ کو اس کا پروسیجور بتاتے ہیں آپ کس طریقے سے اس کو بنائیں گے سب سے پہلے جو ہے ایک پین کے اندر آپ کوکر لینے میں پریشر کوکر میں ہی بناوں گی اس کے اندر ہم نے ڈال لیا اویل اویل ڈال لیا اویل مرے پاس میرا پین تو وہ پی ہی ٹھوڑ تھا تو میں اب اس کے اندر ساتھ کے ساتھ ڈال دوں گی پیاز پیاز ڈال لیا اویل کچھ اس طریقے سے کیونکہ ہم نے ابھی ڈراؤن نہیں کیا تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ ہماری ہری مرچ ہے ہری مرچ بانے جو باریک کٹ کے رکھنے ہی نہیں آپ کوئی بھی کھانا بنائیں کوئی بھی کھانا بنانے کے ساتھ آپ اس کے اندر ڈالیں تیاز کے بعد ہری مرچ ہے ہری مرچوں کا جو اروما آتا ہے وہ کسی اور چیز میں آپ کا صرف اے لیتے ہیں میں بھی کچھ سے کھانا بھی کھانا بھی کھانا بھی کھانا بھی کھانا بھی کھانا کھڑا گھرم مسالہ پیاس بھی تک ہاں ملوکہ سال 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 اپنے کھڑا گرم سالکے ہیں چرمکلے گوش کے اندر ہے اس کے اندر باہت 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 بیٹھنے کے لئے بہت اچھی رہتی ہے بہت مزے کہ اس کا ٹیسٹ آتا ہے آپ کے تمام میں کہتا ہوں اس سب کے گھن میں سیم ریسپیز ہوتی ہے لیکن اس کے اگر خانے کے سیچے کھانے کا مزہ بلکل ڈیفرنٹ دیتا ہے سب چیزیں وہ ہی ڈالتی ہیں لیکن اس کے سٹیمپ بندل دیتی ہیں تو وہ بلکل ایک بہترین زبردست ارومہ آئیتا ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کر کے دیکھیں کہ بہترین ٹرپ ہے کہ آپ اس کو یوز کریں بہترین زبردست ٹیسٹ آتا بلکل کھانے کا ذائقہ ہی بدل جائے گا اب اس کے بعد دیکھنا اب اس کا کلر کتنا ہوگیا پیاس کا کلر ہوں وہ کھڑا سو اور کھڑا مسائلا ڈالی ہی Causeyoo اڈالی اپنے رہی سے زیادہ سکتے ہیں میرے اہاں جو گھر میں لوگ ہیں وہ اس سے کل خاص پسند نہیں کرتا ہے کھڑا مسائلا مو میں آجاتے تو وہ پھر اچھا نہیں لگم لیکنی والے کھڑا مسائلا بہترین ہے اس کے بعد یہ کھڑا ہوگیا اب میں بہترین گوشت کرتا ہوں زیادہ گوشت بہترین آپ کو بہرت ہے میلے پاس چاہیہیں ہوں لیکن میرا بند ہو بھی کھڑا گوشت کو بھنگ رہی ہیں تو نیکس سٹیپ دیکھیں میں نے اس کو گوشت کو بھولیں گوشت کا کلر اور بدل گیا اب میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا تھا نا کہ اس سٹیپ آپ کھارنے کے بدل لیں پیز وہی رہ گی سب پیزیں وہی رہی ہیں اب کیا میں نے سٹیپ میں کیا سیکنڈ سٹیپ میرے پاس ہے میں اس کے انھر ڈائرک ڈال دوں ہی تمارٹ پر ماترہ کے ساتھ ساتھ اب اس کے اندر ڈالے گا لیس آنڈوں کا پیز اور تمام جتنے بھی ڈرائیڈ مسائلیں وہ سب ہم اس کے اندر ڈائر کر دیں گا یہ لیس آنڈوں کا پیز میں نے اس کے اندر ڈائر کر دیا یہ میں اس کے اندر لال مرچے ڈائر کر ہوں 2 ٹی سپون اپ روکس نہ کیونکہ پونٹیٹی کے ساتھ سے لال مرچے آگئیں یہ حلدی ڈائر ہو گئی اب یہ سب مسائلہ بھون جائے گا میں پراشر دوں گی بھون جائے گا اس کے اندر ڈائر کر سکتا ہوں تمام آپ نے مسائلہ جاتے اس کے اندر ڈائر دیا اسٹیپ بدلنے کے بعد یہ اچھے سے بھون جائے گا کہ تمارٹر بھی اپنا پانے چھوڑے گا جیسے یہ بھون جاتے میں آپ کو اس کا لک دکھا ہوں سالت بننے کے بعد اس طریقے سے شکل ہو گئی ہے یہ مرزین بنے گا کیونکہ میں نے ڈائر کریں اس کے اندر ڈائر کر دے تاکہ یہ کہ بہت جلدی سے یہ ریزول ہو جائے سب سے پہلے ہم گوشھ الگ گلا لیں گے اور پھر بعد میں ہم اس کے اندر ڈائر کریں بند گو بھی ڈائیں گے گوشھ گرانے کے لئے میں اس کے اندر ڈائر کریں چار گلاس پانی ڈائر کریں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور اس کے بعد پھر یہ پریشہ لگا دوں گے اپروپس 15 منٹ کے لئے یہ پھر یہ میں اس کے لئے چار گلاس پانی 15 منٹ کے لئے کیونکہ یہ بلکل ڈائے ڈائے بنتا ہے یہ شووے والا نہیں بنے گا 15 منٹ کے لئے میں اس کو بند کر دوں گے تیز آنچ کے اوپر تاکہ اس کی بھی بچ جائے اور اس میں ایک پریشہ آ جائے گا اچھا سا گوش ایسے ہی گل جاتا اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کے اندر بندگو بھی ڈال دیں گے فائنیلی اس کی دیکھیں یہ لکھ ہے ابھی فیلال دیکھیں سارا ٹیماتر وغیرہ سب چیزیں اس کے اندر بھول گئی ہیں اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اپنا بندگو بھی بندگو بھی کو ہلکا سا بھونیں گے بھوننے کے بعد میں اس کو صرف اور صرف 5 سے 7 منٹ کے لئے پیشہ کر دیں گے یہ ہے میری بندگو بھی میں تھوڑا سا اس کو بندگو بھی ڈال کے بھون لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں دوسری طرف بنا رہی ہوں آلو کی تاہری میں آپ کو اس کی بھی رسیپی شیئر کر دیتی ہوں ویڈ کہیں اگر میں اس کے اندر بندگو بھی ڈال دیں گے بندگو بھی ڈالنے کے بعد بندگو بھی ڈالنے کے بعد ہلکا سا بھون لیں گے اور اس کے اندر پانی نہیں لے گا کیونکہ اس کے اندر پانی ہوتا ہے بندگو بھی بندگو بھون لیا پانی ڈال کھینڈ بس یہ بھون گیا یہ طور دیر میں جائسی گل جاتی ہے پانی ساکھیں کیونکہ خواصی بھون لیا پانی دیں موسیقی